موسیقی اسلام آباد میں یہ عوام کا سمدھر نہیں جانے لگا الیکشن کرانے کا افتر ہے ہمارے پاس اور ہمارے اتحادیوں کے پاس ہے جب ہم چاہیں گے الیکشن ہوگا میری فوج کی فیملیز بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ اسلام آباد آئے گی اسلام علیکم ناظرین آپ روپ روپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پر آجا وزیر آدم میاں شعباز شریف نے اتحادیوں کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے کہ موجودہ حکومت اب اگلے سال آگاست تک جاری رہے گی لیکن مسائل کون حل کرے گا ملک میں معاشی مسائل تو اپنی جگہ برقرار اب تو سلامتی کے مسائل بھی گمبیر ہو رہے ہیں کراچی میں یکے بعد دیگرے دھماکے ہو رہے ہیں امن کیسے یقینی بنایا جائے گا جب عدم اعتماد آئی سابق وزیر آدم عمران خان کے خلاف تو اس کے بعد وہ مسلسل جلسوں میں کہتے ہیں کہ امریکہ سے خط آیا تو اس کے بعد اتحادیوں کے ضمیر اچانک جاگ اٹھے اور وہ ہم سے علادہ ہو گئے یہ جواب اور اس طرح کے سوالات پر اپنا موقف دینے کے لیے آج ہمارے روبروں ہیں ایمکیم پاکستان کے سرورا ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ کو ہم ذہمت دیتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے آپ کی باتیں سنی جائیں ذرا ملکی صورتحال کے بارے میں آپ کا تجزیہ لیا جائے اب فیصلہ ہو گیا کہ اگلے سال آگست تک جو ہے وہ یہ حکومت چلے گی دو راتیں پہلے آپ لوگوں کا اجلاس ہوا تھا سارے اتحادی موجود تھے مسائل کیسے حال ہوں گے دیکھیں جو ڈسکشن تو ہوا ہے کسی حتمی نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں اور کیونکہ یہ گفتگو تو ادم اعتماد سے پہلے بھی موجود تھی کہ جو حالات ہو گئے ہیں یا کر دیے گئے ہیں معیشت کے اس کو کون ہاتھ لگائے گا کون حکومت کو سمال پائے گا اور صورتحال خاصی مغدوش نظر آ رہی تھی اس سے زیادہ مغدوش ہے تو جب عداد و شمار دیکھیں گیا ہوں گے تو حکومت پریشان ہوئی ہے لیکن ہم نے یہ سوال کیا تھا کس سے یہ جو اپوزیشن تھی اس وقت جو اپوزیشن تھی جو حکومت ہے اس وقت کہ آپ یہ فیصلے کیسے کر پائیں گے آ کے اور اگر ڈیڑھ سال اسی حکومت کو جس طرح سے چلائی جا رہی ہے حکومت اور جو غیر سنجید کی ہے تو در تو یہ ہے کہ اس حکومت کے اختتام پر پی ٹی آئی کہیں برائے راست سیاسی تابوت میں نہ چلی جائے اور یعنی آپ نے سوال کیے تھے پی ٹی آئی گورنمنٹ سے پی ٹی آئی سے نہیں کیے تھے ادم اعتماد کے حوالے سے جو اپوزیشن تھی اس وقت یعنی جب آپ کو میاں نواز شریف جب ہم کی چیئے کے ساتھ ہیں عاصف زرداری مولانا فضل الرحمان اپروچ کر رہے تھے اس وقت آپ نے سوال کیے تھے اس لیے کہ تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم یہ دیر سال کا رسک اس لیے نہیں لے سکتے کہ پاکستان کو فوری طور پر نہیں سمالا گیا تو بڑا نقصان ہو جائے گا تو یہ حصلہ پکڑنے کی تو ضرورت ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ معیشت کے حالات ایسے ہیں کہ آپ کی سیاست کو متاثر کرے گا اس کی آپ کو سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی تو یہ سیاسی قیمت ادا کرنے کے لیے تو حکومت میں آنے سے پہلے ہی سے تیار کم سے کم دکھائی دے رہتے ٹھیک اور تو مل کے فیصلہ کرنا چاہیے اور میں کئی بار بھی بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں پاکستان کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو دعو پہ لگانا بھی پڑا تو میرے خالے یہ نقصان کا سودا نہیں ہے تو دیکھیں آپ کیسے ہوتا آگے بڑھتا ہے دو راتیں پہلے اتحادیوں کا اجلاس ہوا جس میں آپ اپنی جماعت کے سربراہ کے طور پر موجود تھے اس میں میاں نواز شریف بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے ویڈیو پہ اور ان کی ٹیم یعنی ساگڈار صاحب وغیرہ وہ بھی شامل تھے تو انہوں نے کیا موقف دیا دیکھیں ان کا شر موقف یہی ہے کہ جو معیشت کا حال ہے اور جو حالات ہیں اور حالات جو بظاہر نظر آ رہے ہیں تو ایک فریش منڈٹ کی ضرورت ہے یہ میاں نواز شریف کا موقف تھا ملا جولا ہے ان کا اکیلے کا نہیں کہ ایک فریش منڈٹ کا یہ ڈیبیٹ خود اتحادیوں کے درمیان بھی ہے لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ یہ اگسر مسلم لیگ نون جن کے پاس یہ حکومت ہے ان کے درمیان بھی ہے تو ملن کون مسلم لیگ نون میں سے کون چاہتے ہیں کہ جلدی الیکشن ہو جائے دیکھیں جب ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا موقف مختلف تو ہوتا ہے ٹھیک لیکن ڈیبیٹ کے ساتھ ساتھ فیصلہ جب ہوتا ہے تو وہ کچھ چیزوں میں اگری کرنے لگتے ہیں لیکن اس کا ان کے اندر کون سے لوگ کیا رائے رکھتے ہیں تو میرے خیال ہے مسلم لیگ نون والے زیادہ اچھی پوزیشن میں بتانے کے لیکن یہ اگر ایمکیم کے اپنی بھی ڈیبیٹ ہوگی یا ہونی ہوتی ہے اس میں لوگوں کی مختلف رائے ہوتی ہیں لیکن ایک رتیجے میں ہم پہنچتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو حوصلہ پکڑنے کی ضرورت ہے اور پاکستان کے علاوہ حوصلہ پکڑنے کی ضرورت سے کیا مراد ہے دیکھیں پاکستان کی معیشت کا جو حال ہے پاکستان کی سیاست کا جو حال ہے پاکستانی امن و عامہ کے جانب جس طرح بڑھا ہے پھر آپ کے اردگرد جو ماحول ماحول ہے جی 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 ان سب کو دیکھتے ہوئے سرحدوں کے پار بھی کوئی حالات بہت آپ کے لئے میں نہیں ہیں تو ایک تو تمام سیاسی جماعتوں کو مل جل کے فیصلہ کرنا چاہیے اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو جو حکومت میں آگئے ہیں ان کو یکسوئی کے ساتھ بڑے فیصلے کر لینے چاہیے مثلا بڑے فیصلے سے کیا مراد دیکھیں یہ تو بڑا ظلم ہے کہ عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ اتنی بڑی سبسیڈی دیں دنیا کے بڑی سے بڑی معیشت بھی نہیں دے پاتی ہے تو ہم نے بلکل کٹیگوری کے لیے کہا ہے کہ دیکھیں یہ بلینکٹ سبسیڈی دینے کا معاملہ ختم کیا جائے یعنی پاس آن کریں آپ لوگوں کے نہیں آپ ٹارگیٹڈ سبسیڈی دیں جو غریب لوگ ہیں جے 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 ان کو دیں گے ہوتا ہے دنیا بھر میں اس طرح کے انتظامات کیے جا سکتے ہیں اور میرے علم ہے کہ موجودہ مسلم لیگ کی حکومت نے بھی اس طرح کی کوئی ورکنگ کیوئی ہے احساس پروگرام کے ذریعے ہمیں کر چکے ہیں نشان دے کی کون لوگ غریب ہیں آپ ان کو جو جن کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے جو بسوں پر سفر کرتے ہیں آپ ان کو کار دے دیں وہاں لیں جو ایک لیٹر پیٹرول بھروا رہے ہیں اپنے موٹر سائیکل کی ٹنکی میں ان کو سستہ پیٹرول دیں تاکہ وہ اپنی ضرورت زندگی اور اپنے جو کاروبار کے لیے پیٹرول خرش کرنا پڑتا ہے اس میں ان پر بوجھنا پڑے ہاں وہ لوگ جن کے بڑی بڑی گاڑیاں ہیں جن کا کاروبار ہے یہ سب آپ ان کے اوپر اس اتحادیوں کے جلاس میں نواز شریف صاحب نے اڈریس بھی کیا جی اڈریس تو کیوں باتشیت ہو رہی تھی باتشیت میں انٹریکٹیف سیشن تھا اور ادھر سے سابق صدر آسف علی درداری صاحب اور مولانا فضل و رحمان بھی موجود تھے میاں صاحب کے ریسپانس میں ان کا کیا ردعمل تھا نہیں ان سب نے یہی بات کی ہے کہ ایک تو بات یہی ہوئی ہے کہ بھئی کسی مشتر کا رائے پہ پہنچا جائے اور یہ کہ اگر کوئی ایک نیریٹیف بن گیا ہے جو کہ ان کے مطابق کی جھوٹ پہ ہے تو کوئی کاؤنٹر نیریٹیف جو کہ سچ پہ ہو سچ کا مقابلہ کا جھوٹ بہت عرصے نہیں کر سکتا وہ آنا چاہیے اس پہ بات ہونی چاہیے اور یہ ذمہ داری ہم تو اپنے پوری کریں گے جہاں جہاں ہمارا معاملہ ہے لیکن جو جن کے پاس حکومت ہے برائے راست ان کو باہر نکلنا چاہیے ان کو بات کرنی چاہیے اور یہ فیصلے بھی قوم کو اعتماد میں لے کی کیے جائیں اور یہی ٹائم ہے دیکھیں اب نکلنا چاہیے پاکستان کو یہ انڈائریکٹ ٹیکس دیکھیں غریب پتی لوگ اور جو بلکل ہی خطہ غربہ سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں آپ ایک ہی طرح کا بوجھ ڈال رہے ہیں جناب بالکل منیمائز کر دیں انڈائریکٹ ٹیکس جو کما رہا ہے اسی سے ٹیکس لیں جو کما نہیں رہا ہے اس پر ٹیکس کا بوجھ نہ ڈالا جائے مہنگائی کا بوجھ نہ ڈالا جائے آج کیجئے آپ آپ کو سچی بات تو یہ ہے ابھی اس اتحادیوں کے جلاس کے حوالے سے میں ضرور جاننا چاہ رہا ہوں جیسے وہ عمران خان کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے اتحادیوں کے اجلاس میں گھبراہٹ تھی حوصلہ تھا ویجن نظر آئی آپ کو آپ ماشاءاللہ ایک بہت سینئر پولیٹیشن ہیں دیکھیں میں نے تو اس سوال کیا تھا کہ اگر جو آج گھبراہٹ ہے یہ آنے سے پہلے بھی ہونی چاہیے تھی کیونکہ اس لئے ہونی چاہیے کہ آپ کو تاشاریہ پتا ہیں عداد و شمار پتا ہے کس طرح مل جا رہا ہے تو آپ اگر لینے جا رہے تھے تو آپ نے پورے اتمنان کیا ہوگا شوقیہ تو نہیں لیا ہوگا دیڑ سال کے لئے آپ نے بہت بڑا خطرہ لیا تھا یہ سوچ کیلئے تھا کہ پاکستان کی محبت ملے نہ چاہیے ایسا خطرہ تو پریشانی تو ہے ہم سب پاکستانیوں کو بھی ہے اور جن کے پاس جن کے پاس ذمہ داری لگ گئی ہے تو ان کو پریشانی تو ہونی چاہیے لیکن پریشانی کا حل ڈھونڈنے کے لئے ذرا ہمت اور حسلہ کی پوری قوم کو ضرورت ہے اس وقت کے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل صاحب ادھر بیٹھے تھے اور جو ایکنومک وزرڈ ہیں مسلمی نون کے جناب عساق ڈار صاحب وہ وہاں بیٹھے تھے تو ان کا آپس میں کیسا انٹریکشن تھا ایکنومی کے حوالے سے یہ جو میشت ہے بیسک لیکن وہ ظاہر ہے وہ دونوں نے مل کے بھی کام کیا لیکن پوائنٹ اف یو جو جو ان کی پالیسی ہے اور وہ جو اچھترہ چار ہیں ان کے درمیان کچھ تھوڑا سا فاصلہ ہے جو کہ میرے خیال ہے اگر مزید گفتگو آگے بڑھی تو کسی ایک پیش پہ آ جائیں گے لیکن ظاہر ہے یہ کیونکہ پوائنٹ اف یو مختلف ہے اتحادیوں کے بھی اور مسلمی کے اپنے اندر بھی لیکن جتنی گفتگو ہوگی شاید کسی ایک نتیجے پہ تو پہنچنا پڑے گا یعنی مفتا اسماعیل صاحب کی ویجن میں اور عساق دار صاحب کی ویجن میں آپ کو گیپ نظر آیا ہے گیپ تو ہونا بڑا ہیلڈی ہی وہ ہے سائن ہے اور ان کے درمیان تو کیونکہ ایک ہی جماعت کے ہیں ساتھ بیٹھ کے یہ مسئلہ بیٹھیں گے جس اگلی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا میرے خیال ہے آپ نے نیریٹیو کی بات کی کہ اسی دہادیوں کی جلاس میں ایک کاؤنٹر نیریٹیو پہ ضرور بات ہوئی مریم نواز شریف صاحبہ اس وقت ایک کاؤنٹر نیریٹیو لے کے چل رہی ہیں وہ بیانیاں لے کے چل رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کے پاس اپنی چار سالہ کارگردگی بیان کرنے کے لیے چار سیکنڈ کا وقت نہیں ہے لیکن جب مریم کہتی ہیں کہ چار سال کا عمران خان کا بیٹ گورننس کا ٹوکرا آپ کو کندے پہ نہیں رکھنا چاہیے یہ کونسپٹ یہی ہے کہ فوری الیکشن ہوں اس پہ اتحادی کیا سوچتے رہے دیکھیں مجھ سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ انتخابات کے لیے تیار ہیں ہم تیار ہیں اور کوئی حیران ہونے کی بات نہیں ہے یہ کہہ دینا کہ ہم تیار ہیں اس کا مصدیگی ہم مطالبہ کر رہے ہیں جلدی الیکشن کرالیں دیکھیں ہمیں تو جلدی الیکشن سوٹ کرتے ہیں جناب الگ سے کیونکہ ہماری چودہ نششتیں چھینی گئیں ہیں یہ ہمارے پاس آ جائیں گی تو آئندہ ہم زیادہ طاقت کے ساتھ اور زیادہ انرجی کے ساتھ اور زیادہ مستحقم طریقے سے جو اپنا بیانیاں سیاسی اس کو منوانی کی پوزیشن میں ہوں گے لیکن اس وقت سب سے پہلے سیاست کے وجہ معیشت کو سمالنے کا مسئلہ ہے تو ہم نے اس مطالبے کو ہم رکھے ہی نہیں ہیں ہم تو تیار ہیں اگر کسی وجہ سے تمام لوگ یہ ٹیکل لیں گے کہ معیشت اس قدر سمل چکے جب کم ہو جائے گا فوراں بھی کرنا چاہیں تو اکتوبر نومبر سے پہلے تو نہیں ہوگا تو آپ یہ بتائیے اکتوبر نومبر تک کون سمالے گا اس ملکی معیشت کیا آپ چاہیں گے کہ جو نگرہ حکومت آئے ابھی کتنے دن رہ گئے جو نیا بجٹ ہے نیکس منت نیکس منت ہے ارلی نیکس منت یعنی آپ کے پاس پندرہ بیس دن ہیں یہ آپ کس پہ چھوڑ کر جائیں گے کون اب بنا سکے گا بجٹ خود ان کے لئے بنانا مشکل کہاں میں نا ابھی بھی تو آئے ہیں سمجھتے سمجھتے تو بہت حالات وقت سب نے مل جلکر بڑی پریشان کون صورتحال پیدا کر دی ہے اور یہ ہماری تو ذمہ داری نہیں تھی جو اس وقت کی کمبائن پوزیشن دی جو آج اتحادی ہیں حکومت میں ہیں انہوں نے کیوں بجٹ سے پہلے حکومت لینے کا رسک لیا ایڈونڈ نو کیوں رسک لیا بیسے اچھا میبی انہوں نے سوچا ہوگا ایسا نہ ہو کہ جاتے جاتے ایسا سیاست سے دوستی رکھنے والا بجٹ نہ آ جائے قوم سے دوستی رکھنے والا بجٹ آنا چاہیے نا دیکھیں شاہد بھائی یہ بھی ہم بڑا ظلم کر رہے ہیں سیاستدان یہ تقریباً تیس سال سے ہو رہا ہے کہ ہر جانے والی حکومت جس کو کیا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں جا رہے ہیں کیونکہ آنا جانا پالیسی سے کہ مرون منت ہے عوام کے موٹو موٹو کی تو کوئی قدر رکھی نہیں گئی ہے تو وہ سارا بوجھ اگلی حکومت کو ناکام کرنے کے لیے ان کے اوپر چلے جاتے ہیں یعنی حکومت کے ذریعہ اگر پاکستان کے اوپر بھی بوجھ آ رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے سیاست کو عبادت کی بجائے تجارت کی طور پر چلائیں گے تو پاکستان کسی کس طرح نکل پائے گا تو میبھی اس نیت سے لے لیا ہوگی ہم سمال لیں گے اس کو ہم سمال لیں گے اگر یہ اس نیت سے لیا ہے ہم نے سوال کیا تھا نا اس نیت سے لیا ہے تو بھئی پوری نیکمیتی کے ساتھ پھر کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں آپ ساتھ ہیں آپ نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا آپ نے بات کی کہ الیکشن ہو جائیں تو ایمکی ایم کی جو چھینی گئی سیٹیں تھی چودہ کراچی سے وہ واپس آ جائیں گی میں ڈاکس صاحب کے سامنے یہ ضرور سوال رکھوں گا کہ کیسے وہ سیٹیں واپس لیں گے لیکن ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں ایم کیم پاکستان کے سربراہ جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ڈاکس صاحب کہنا تو آسان ہے کہ ہماری سیٹیں تھی ہم واپس لے لیں گے کیسے لیں گے اس ڈیڑھ سال میں آپ کیا کنٹریبیوٹ کریں گے کیا دو وزارتوں میں آپ اپنے ورکرز کو راضی کر لیں گے کہ وہ ورکرز واپس آئیں اور آپ کو ووٹ دیں ہمیں تو راضی نہیں کرنا ہے راضی ہیں کیونکہ ہمیں تھوڑی سے آسانی یہ ہے کہ ہمارا ورکر اور ووٹر جو ہے وہ کیونکہ شہری لاکھوں کا تو تھوڑا تا سیاسی شعور اس کا اور انفارمیشن ٹیکنولوجی نے اور اس سوشل میڈیا نے چیزوں کا آسان کر دیا ہے تو آج کل آپ نے کس طرح کر لیں گے مجھ سے ابھی کسی ٹی وی پروگرام میں پوچھا گیا تھا کہ آپ کے سیاسی بیانی میں سب سے مشکل کیا چیز ہے کس سے مقابلہ آئے تو میں نے کہتا ہے کہ اپنے پرسپشن سے جو ہمارا پرسپشن بنا دیا گیا ہے ہم تو اسی سے لڑنے ہیں تیس سال سے تاکہ کسی ان سیاسی بتوں سے لڑنے کا موقع ہی نہ ملے ہمیں دوسرا کہ آئندہ الیکشن میں کس سے ڈر ہیں کیا چیز فیصلہ کرے گی تو ہمارا آئندہ الیکشن میں مقابلہ پولیسی سے ہے کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے پولیسی اگر اٹھارہ والی آئی ہے ہوگی تو آپ کا سوال بڑا ریلیمنٹ ہے کیسے اگر پولیسی تبدیل ہو رہی ہے کس کی پولیسی جناب جن کی بھی پولیسی جس کے تیاد ایم کیوم کو چوبیس سے سات پلایا گیا اب مجھے بھی اس بات کی امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کوئی ہمیں ہرانے کا یا کسی کو جتانے کا انتظام اب کیا امید ہے اب کیا امید ہے امید یہی ہے کہ عوام کے ووڈ گنے جائیں گے نہیں عوام کا ووڈ تو دو ایدار اٹھارہ میں بھی تھا آپ فرما رہے ہیں کہ پولیسی تھی ایم کی ایم کو ریڈیوز کرنے کی اب آپ فرما رہے ہیں امید ہے اگلے الیکشن میں وہ پولیسی نہیں ہوگی میرا سوال ہے آپ کیوں پور امید ہیں کیسے پور امید ہیں دیکھیں ہمیں نہیں لگتا ہے کہ اس پورے جو محل بنا ہے ہمیں لگا ہے کہ سیاست اور سیاستدانوں کو اپنے فیصلے میں ہم کا بڑی حد تک ازاد نظر آئے ہیں ٹھیک ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا فیصلہ ہے کہ عوام کے فیصلے کوئی حتمی فیصلہ سمجھا جائے عوام کے فیصلے یعنی جو عامر لیاقت حسین صاحب کہا کرتے تھے کہ لانے والے لاتیں اب نہیں لایا جا رہا میں اتنی ہی بات کر سکتا مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اب یہ ابھی یا آئندہ 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 آنے والے وقتوں میں ہم سب نے سیکھا ہے اپنے اپنے تجربات سے سیکھا ہے حالات اور واقعات سے سیکھا ہے مسنوی طریقے ستر سال کی تاریخ یہ ہے کہ کامیاب نہیں ہوتے میں اپنے لوگوں سے کہتا رہا تھا کہ یہ اٹھارہ میں ہمیں جب زبردستی ہرا دیا گیا تھا تو میں خوش تھا کہ یہ پی ٹی آئی کا یہ آپشن تھا وہ بھی ایکزاوسٹ ہو گیا میں اپنی پروگرام میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جو جیتے تھے وہ پریشان تھے وہ حیران تھے جنہوں نے جتوایا تھا وہ پریشان تھے تو اور پھر ایمکی ایم کو ایمکی ایم کو زندگی بر کراچی کی نمائندگی نہیں کرنی ہے تو کوئی موقع دیں کسی اور کو جو کہ ایمکی ایم کو ریپلیس کریں نیچرلی ریپلیس کر سکے دیکھیں میں انیس سو تیرانوے بھی اسی پوزیشن میں تھا تقریبا تیس سال میری جگہ کوئی اور ینگ تیس پیتیس سال کا آئے نا میں تو اسی ایچ کا بھی نہیں تھا جب میں پارٹی کا پاکستان میں ہیڈ تھا تو یا ہمیں پھر بہتر ہونے دیں ہمیں ہمیں قومی پارٹی بننے دیں یعنی آپ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو چودہ سیٹیں چلی گئیں یہ دیکھنے والوں نے دیکھ لیا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں دیکھیں میں نے جب اٹھاہ کا انتخابات ہو رہے تھے جو جو آخری دن وہ بہت بڑا تھا ایم کیم کی تاریخ کے جیسے جلسے ہوتے تھے ویسے ہی تھا جو لوگ مونیٹر کر رہا تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو نہیں بڑا جلسہ ہے یعنی رابطے میں تھے مونیٹر کر رہے ہیں وہ تو پارٹ ان پارسل ہیں ہمارے زندگیوں کا بھی اور پارٹ اپ دو گورنمنٹ جو بھی نظام سسٹم ہے سسٹم چل رہا ہے تو میں نے سوک بھی کہا تھا کہ دو دن کے بعد جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اگر آپ نے ہمارے ووٹ گنے نہیں تو آپ کو ہمارے ووٹ تولنے پڑ جائیں گے تیرہ کے الیکشن میں ہم چھبیس لوگ تھے قومی اسیمبلی میں اور کسی کو ضرورت نہیں تھی اس دفعہ صرف ساتھ تھے ساتھ کے بغیر نہ حکومت بن پا رہی تھی نہ حکومت ہٹائی جاہر سکریہ دیتی تو قدرت کے اپنے انتظامات جس پہ میرا بڑا یقین ہے تمام تر تعلیم کے باوجود کہ سچائی اپنا راستہ خود بناتی ہے اب یہ ایمکیم کی ذمہ داری ہے کہ کوئی شوٹ کٹ تلاش کرنے کے بجائے صحیح راستہ جو کہ مشکل ہوتا ہے واپس عمام کے پاس جائے عمام کے پاس ہی ہے اور عمام کے پاس جانے دیا جائے جو جو غیر اعلانیہ پابندی لگیوی ہے وہ ختم کی جائے جو چھوٹے چھوٹے بینرز لگاتے ہیں بڑی محنت سے آج کی ایمکیم اور تلاش کر کے اتنی محنت کر کے اکھے اتار دیا جاتا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اور دوسرا میرا میرا یقین ہے پوری ایمان کے ساتھ کہ ایمکیم کامیاب ہو یا نہ ہو کیونکہ پاکستان میں اتنی پولارائزیشن ہے کہ آپ کو ڈاؤک لگتا ہے لیکن ہمارا ہی طرز سیاست پاکستان میں کوئی لے کے آئے گا تو پاکستان اپنے مسائل سے نکل پائے گا میڈل کلاس کے لوگ نہیں پہنچیں گے تو قانون سازی کس کے لیے کرنی ہے اور کون کرے گا یہ جاگردار کریں گے کسانوں کے لیے یہ سرمایہ دار کریں گے مزدوروں کے لیے کلرکس کے لیے عام پاکستانیوں کے لیے میڈل کلاس پاکستان میں چھوٹی ہو رہی ہے یا بڑی ہوتی جاری ہے آپ نے قانون سازی کی بات کی ایک زمنن سوال آ گیا سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا منعرف عراقین کا ووٹ اب کاؤنٹ نہیں ہوگا سپریم کورٹ نے ناہلی کی مدت یا سزا کے لیے واپس پارلیمان کو ریفر کر دیا اب پارلیمان میں پی ٹی آئی نہیں ہے اب پارلیمان میں سوائے جی ڈی اے کے باقی تو سارا حکومتی اتحاد ہے تو کیا پی ٹی آئی کی ادم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ لوگ لیجسلیشن کریں گے یا پی ٹی آئی کی واپسی کا انظار کریں گے دیکھیں یہ فیصلے کے بعد ہم پروپرلی بیٹھیں نہیں اس رات کو بیٹھیں لیکن دوسرے مسائل پر ڈسکریشن ہوئی ہے اب مجھے نہیں اندازہ کہ ریٹرسپیکٹیو میں یہ امپلیمنٹ ہوگا یہ نہیں ہوگا میں تو لیجسلیشن کے پوائنٹ تو لیجسلیشن تو کرنی چاہیے لیجسلیشن تو کرنی چاہیے ہم نے اچھا ابھی اگر نہیں تیاری ہے تو ہماری تیاری ہے ہم نے انتخابی اصلاحات پر اپنے کام کیا ہوا ہے ہم نے اس سے زیادہ ایک بڑا اہم بل سینٹ میں جمع کر آیا ہوا ہے اس پر سب ایون پی ٹی آئی بھی کو بھی آن بورڈ لیا ہوا تھا باقی جماعتیں بھی میں سمجھتا ہوں گا اگر یہ منظور ہوگیا پاکستان سے یونائنمسلی تو پاکستان کی سیاستات اور جمہوریت دونوں کی کا مقدر بدل جائے گا سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ پی ٹی آئی کو قومی اسیملی میں واپس لا سکتا ہے مجھے نہیں لگ رہا ہے پنجاب کی صورتحال کنفیوزنگ ہے مجھے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سیاست ایک دوسرے کے سامنے آ کر سیاست کے لیے راستے بند کر دیں ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں اپنے ہی راستے مزدود تو نہیں کر رہے ہیں اور کسی اور کو مجبور تو نہیں کر رہے ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کراچی میں کیا ہو رہا ہے یک کے بعد دیگرے دھما کے دیکھیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ آپ موقع تو نہیں دے رہے ہیں غیر ملکی طاقتوں کو بھی پاکستان کو عدم اعتماد کا شکار کرنے والوں کو بھی بہت ہی مشکل حالات ہیں اور آپ نے اور ہم نے پاکستان کا مقدر جمہوریت سے جڑا ہوا ہے کہیں جمہوریت کو سمالنے کی ذمہ داری رکھنے والے لوگ غیر ذمہ داری کردار سے جمہوریت ایسا نہ ہو کچھ چھٹی پہ چلی جائے یہ غیر ذمہ داری کردار کن لوگوں کے بارے میں ہم سب ہی کا ہے ہم سب ہی کا ہے اپنے وقت پہ ہم نے کیا ہے اور ابھی بھی ہم نے اگر اپنی سیاست کو ترجیح دی اور بیانیاں پی ٹی آئی کا بھی ہر دن مختلف ہوتا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو آنا چاہیے آپ کو اس چار سال میں کس نے کام نہیں کرنے دیا کیوں نہیں کر پائے اس وقت تو کوئی اس سازش کا میں یہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیوں نہیں کر پائے کیونکہ آپ بھی پہلے کابینہ میں تھے پھر آپ کے دوسرے ساتھی آگئے لیکن ایک سوال بریک پر جانے سے پہلے میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ایمکی ایم سیٹیں لے لے گی اگر عمران خان نے بڑے قاداور سیاستدان وہاں اتار دئیے مثلا نصد عمر کو بھیج دیا وہاں پر کراچی میں کیسے ہرائیں گے ایسے لوگوں کو جیتنا اور آرانہ مسئلہ نہیں ہے ہمارا اگر کوئی ہم سے بہتر ہے تو اس کا جیتنا اس کا حق ہے ہم اس کیلئے کوئی جھوٹا نیریٹف تیار نہیں کریں گے ہمارے پاس ہمارا ماضی ہماری سب سے بڑی ڈگری ہے تو اور کرداری ہمارا سب سے بڑی قواہی ہے یہ تو ہم نے تو بڑے بڑے بدھ گرائے ہیں ہمیشہ اچھا تو پہلے بھی تو کوئی چھوٹے قدو قدو کامت کے لوگ نہیں اتا رہے تھا نا صدری مملکہ تھے گورنر سندھ تھے انہی لوگوں کو اتا رہا تھا نا تو ہمارے تو ان نون لوگوں نے بڑے بڑے بدھ گرائے دی ہیں طاقت شخصیت میں نہیں آپ کے بیانیے میں ہونی چاہیے آپ جو بیانیاں بنا رہے ہیں اگر وہ سچائی پہ ہے تو وہ شکست دے دے گا سب کو اگر جھوٹ پہ ہے تو لاکھوں کا مجمع بھی جو ہے نا وہ فیصلہ نہیں دے پائے گا میں بریک لیتا ہوں ناظرین یہاں پر بریک کے بعد جاں واپس آئیں گے میں ضرور انسائٹ دوں گا لیکن ایک بریک کے بعد سٹے ویداس ویلکم بیک ناظرین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب سربراہ ایم کیم پاکستان ہمارے روبروں ہیں ڈاکٹر صاحب میں کراچی میں امن و امان کی حوالے سے بات کر رہا تھا وہاں رینجرز بھی تائنات ہیں وہاں پولیس بھی ہے پچھلی گورنمنٹ میں بھی آپ اتحادی تھے اب بھی آپ اتحادی ہیں کراچی میں یہ اچانک کیوں دماغ کے شروع ہوئے ہیں یہاں رینجرز بھی ہے اور پولیس بھی ہے وہاں پہ لوکل پولیس کا ہونا ضروری ہے وہاں کے اپنے لوگوں کے ہاتھ میں وہاں کامنا آمان ہوگا جو اپنے لوگوں کو اور اتنی اتنی زیادہ لوکل پولیسنگ کی ضرورت ہے کراچی کے سو میں سے نوے فیصد تھانے ہمیشہ ان کا تعلق کراچی سے باہر کے لوگوں کا را ہے جن کی پوسٹنگ خاص مقاصد کے لیے ہوتی ہے ڈرانے سے دھمکانے سے ڈنڈے سے امن قائم نہیں ہوتا لوگوں کو اس امن کی کوششوں میں شریک کریں گے آپ نیمروٹ ووچ رکھیں گے تو یہ معاملہ حل ہو پائے گا ڈرس ہب آپ گورننس کی بات کرنا چاہا رہے تھے عمران خان نے ڈیلیور نہیں کیا گورننس بیڑ تھی چھے چھے ساتھ ساتھ گھنٹے میٹنگ ہوا کرتی تھی کابینہ کی تو اگر گورننس کے ایشیوز پر ڈسکیشن نہیں تھی تو کیا ہوتا تھا اس میں دیکھئے میں تو آج پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا تو میں وہ لبالعجہ استعمال نہیں کروں گا کہ جو خود پی ٹی آئی نے شروع کر دیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جب حکم وزارہ چھوڑی ہے تو میں نے سمپل بات نہ نیت کی خرابی کی بات کی تھی نہ تجربے کی میں نے کہا تھا سنجیدگی زیادہ ضرورت ہے جو حالات ہیں ملکے جو معیشت کے حالات ہیں سنجیدگی زیادہ سنجیدگی کے ضرورت ہے وہی سنجیدگی کی کمی نے اس پورے معاملے کو سمالنے نہیں دیا یعنی گورننس کے معاملے میں آپ کو کابینہ کے اندر سنجیدگی نظر نہیں آتی گورننس میں ہر معاملے میں سنجیدگی ہوگی تو بہتری آئی گی کابینہ اجلاسوں میں اگر سنجیدگی نہیں تھی تو ہوتا کیا تھا میں کابینہ کے اجلاس کی ہی بات نہیں کر رہا اور آل جو رویہ ہوتا ہے اس میں نہ تجربے کاری ہو سکتی ہے لیکن وہ میں اس بھی نہیں مانتا کہ خان صاحب کے علاوہ تو تمام لوگوں پر تجربہ تھا پہلے وزارتوں میں رہے تھے کئی کئی جماعتوں اور کئی کئی حکومتوں کا تجربہ تھا ایسے یہ تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی تھی جس کو جھاگ کر کوئی نہ کہیں چلے خرابی نہیں کوئی کمی تھی وہ کیوں کمی تھی میں تو بتا رہا ہوں ایک سنجیدگی تھی جس کا ہونا بڑا ضروری ہے کون غیر سنجیدہ تھا کابینہ تھی وزیر آدم تھے یا ایک اوورال انوائرمنٹ تھا انوائرمنٹ تھا وہ کیوں غیر سنجیدہ تھا یہ تو آپ ان کو بلا کے پوچھئے گا ہم تو یاد دلاتے رہے اگر ہم نے اپنے حصہ ادانہ کیا ہوتا بزارت چھوڑتے وقت یہ بات نہیں کی ہوتی تو ہمیں کہہ سکتے کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں کہا میں کوئی بھی اضافی بات وہ نہیں کروں گا جو حکومت میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتا لیکن میں پھر چلیں اوورال انوائرمنٹ ہمیں تو یہ لگا تھا کئی چیزیں آج بھی میں کرتا ہوں کہ جھوٹ کے ذریعے سیاست نہیں بچا جا سکتی کوئی بھی کہ یہ تیسرا آپشن تھا ہمارے باس دو پہلے کہ آپشنز اتنے کامیاب نہیں رہتے اور بہت ساری چیزوں میں اب بھی کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو مہادی پر امپلیمنٹ تھا وہ اس لحاظ سے بڑا اہم تھا کہ باقیوں کے ساتھ تجربے تھوڑے تلق تھے لیکن یہ کہنے کا مصد یہ نہیں ہے کہ جن سے اب کیا ہے مہادہ وہ پورا نہیں ہوگا مجھے بڑی امید ہے اس وقت جو مجھے محل لگ رہا ہے کہ اس بات کی ریالائزیشن ہے کہ سنگی شہری علاقوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ان کو سمالے بغیر کسی کا بھی فائدہ نہیں ہے آپ کو ایم کی ایم کو شکایت ہیں ماضی کے اتحادیوں سے بھی پھر عمران خان صاحب سے بھی لیکن عمران خان جب یہ کہتے ہیں براہ راست جب وہ کہتا ہے نہیں اتحادیوں کے ضمیر اچانک جاگ اٹھے مجھے لگتا ہے وہ صرف ایم کی ایم کو سنا رہے ہیں جب ضمیر جاگا ہے نا تو ان کے ضمیر کے ساتھ ہم چار چھ گھنٹے پہلے تک بیٹھے ہوئے تھے آپ کی بیش لوگ گئے تھے ہم آپ ساتھ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے تھے حکومت نہیں بجھتی تھی ہم نے کہا تھا اپنے لوگوں کو پہلے سمال لیجئے پھر ہمیں سمال لیے گا میں صرف اس شوق میں کہ آپ یہ کہا جائے کہ مشکل وقت میں نہیں چھوڑا مشکل وقت آپ نے پیدا کیا ہم نے نہیں کیا کہ میں پوری اپنے تنظیم کو ہم چند لوگ ایک ایسی کشتی میں بٹھا دیں جس کو منزل تک اور ساحل تک پہنچنا ہی نہ ہو ہم تو آخر وقت تک کھڑے رہے اور پھر ہم نے پوچھا کہ ہمیں یہ بتا دیجئے دو چار چھ گھنٹے میں وزیر آزم سے پوچھ کے کیا ایسے بائی اختیار وزیر آزم ہیں کہ ہمارے لاپتہ لوگوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکے ہم پر جو غیر آلانیہ پابندی ہیں اس کی بائرے میں کچھ فیصلہ کر سکے جو بہت سارے معاملات سے ان کے شہری علاقوں کے لئے فوری طور پر عمل درامت کرنا تھا ان چار سالوں بھی کیوں نہیں ہو سکا اور کیا یہ رکاوٹیں آپ دور کرنے کی پوزیشن میں ہیں نہیں ہے تو پھر ہم کسی اور کو ٹرائی کریں گے کسی اور کو ٹرائی کریں گے اچھا جو یہ وزارتیں تھیں یہ تو ہمارے پاس وہاں بھی تھی نا ہمیں کیا فرق پڑھنا تھا سچائی تو یہ ہے کہ خان صاحب نے بڑی مہربانی فرمائی تھی ایک بار ہم سے کہا تھا کہ دوسری وزارت لے لیجئے تو آپ کو گھوائی دیں گے اسد عمر صاحب میں نے لکھا تھا ہم تو ایک جو وزارت ہیں اس کا بوجھ نہیں استعمال پا رہے ہیں دوسرا کیسے لیں گے پچھتر سال سے یہ پوری قوم ایک ہی مطالبہ کرتی رہی کہ ادارے آئینی حدود میں رہیں فوج اپنے آئینی کردار کو ادا کرے سیاست میں مداخلت نہ کرے آج جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب نے جو فیصلہ کیا کہ فوج بار بار کہہ رہی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ ہم سیاست سے دور ہیں ہمیں سیاست میں ڈرائگ نہ کیا جائے ادھر سے عمران خان بیان دیتے ہیں کہ جی وہ نیوٹرل تو جانمر ہوتا ہے ادھر سے شیخ رشید اب تو برملہ کہتے ہیں کہ ادارے مداخلت کریں یہ کیا فنانمنان ہے دیکھیں پھر جو کچھ ہم آج کہہ رہے ہیں اس کے بعد بھی آپ فوج کو ذمہ دارہ ٹھرائیں گے ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور پاکستان کی معیشت جو ہے بلکل طبعہ کے دہانے میں پہنچ جائے گی تو کسی نہ کسی کو تو اگر ہم نے غیر سنجید کی مدارہ کیا غیر ذمہ داری کا مدارہ کیا تو کسی کو تو اپنی ذمہ داری پوری کریں لیکن یہ جو دعوت شیخ رشید دے رہے ہیں کہ آئیں جی آپ مداخلت کریں نہیں میرا خیال ہے یہی غیر ذمہ داری ہے نا یہی غیر ذمہ داری ہے ہمیں اس وقت بھی اور حکومت کو چھوڑنے کے اعلان کے بعد بھی جس دن اعلان کر رہے تھے جس میں میرے دونوں جانب بڑے بڑے قومی رہنوما بیٹھے ہوئے تھے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر خان صاحب جس سادش کا ذکر کر رہے ہیں ایک عدالتی کمیشن کے ذریعے اس کو ثابت کریں ہم ان کے ساتھ ایوانوں میں نہیں سڑکوں بھی ان کا ساتھ دیں گے یہ ثابت کرنا ان کی ذمہ داری تھی ہماری نہیں آپ ثابت کر دیتے تو ہماری ذمہ داری ہوتی پھر آپ کا ساتھ دینا آپ اپنی ساری ذمہ داری ہم پہ کیوں ڈال لیں ہم نے اتحادیوں کے جلاس سے بات شروع کی تھی اتحادیوں کے جلاس پہ ختم کرتے ہیں یہ فرمائیے اتحادیوں کے جلاس میں آپ تھے آپ نے نکتہ نظر دیا جب میاں نواز شریف کا انٹریکشن ہوا آسف علی درداری صاحب سے مولانا فضل الرحمان صاحب سے تو ان کا فیڈبیک کیا تھا کیا بات کی دیکھیں ایک تو مکمل اس کی جو گفتگو ہے شاید مجھے لگتا ہے ذمہ داری کے ساتھ تو اس سرح سکر نہیں کریں گے لیکن سب کو اندازہ ہے کہ فیصلہ صحیح تھا آنے کا ٹھیک ہے اور رکنے کا فیصلہ اس فیصلے کو صحیح ثابت کرے گا ٹھیک ہے تو اس کی لئے حوصلہ پکڑنا پڑے گا آپ کو لگتا ہے آپ صحیح ہیں تو بیان تو کریں آپ صحیح ہیں کیوں صحیح ہیں اور معیشت کو سمالنے آئے تھے اپنی سیاست کو سمالنے نہیں آئے تھے اگر تو پھر بڑے فیصلہ کرنے پڑیں گے